باقیہ بتا رہا ہوں جس کا میں خود اینی شاہد ہوں میں بھی اس پروسس میں شامل تھا مجھے کہا گیا کہ لسٹ دے دیں جی کہ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ رہا کر دیا جائے یا کورٹ میں پیش کیا جائے تو میں نے ادھر ادھر سے پوچھ پاچ کے صرف پچاس لوگوں کی لسٹ دی اور اس لسٹ میں پولٹیکل ورکر تھے یا سٹوڈنٹس تھے یا کوئی شاعر تھا یا کوئی عدیب تھا میں نے وہ لسٹ دے دی یہ تو پچھلی حکومت کے وزیر داخلہ تھے رانہ سناؤلہ صاحب وزیر قانون تھے تاولہ تارد صاحب اور کچھ دیگر حکام ان کو لسٹ دے دی لسٹ دے دی تو انہوں نے جناب اس لسٹ میں سے لوگوں کو نکال نکال کے مارنے شروع کر دیا تو اب آپ کے اعتبار کون کرے ٹھیک ہے تو اس لیے پھر یہ جو عورتیں اور بچے ہیں یہ کدھر جائیں یا تو یہ جو الہدگی پسند ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن یہ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف ادھر آکے یہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کو ضدکار دیتے ہیں تو بات صرف اتنی ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے نا وہ جنرل ڈائر ہے جنرل ڈائر میں انیس سو سولہ میں بلوچستان میں جو خانہ جنگی شروع کی جو مار پیٹ شروع کی جو بلوچوں کو ڈوائیڈنڈ رول کی پالیسی کے تحت مروانہ شروع کیا آپس میں ان کی دشمنیاں پیدا کی شیعہ سنی فساد کروایا وہ کام ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے خانہ افقلات نے کوشش کی پاکستان کے ساتھ چلے اکبر بکتی صاحب نے خیربکش مری صاحب نے سب نے کوشش کی پاکستان کے ساتھ چلے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جنرل ڈیموکریسی نہیں آتی کبھی ایوب خانہ آجاتا ہے کبھی یایہ خانہ آجاتا ہے کبھی جنرل زیاولک آجاتا ہے کبھی جنرل پرویز مشرف آجاتا ہے اور پھر یہ آکے بلوچستان میں اپنے اپنے فیورٹس جو ہیں وہ تلاش کر لیتے ہیں اور ان کے ذریعے بلوچستان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر اس طرح سے اگر آپ اپنے ہینڈ پٹ لوگ جو ہیں ان کے ذریعے بلوچستان کو چلانے کی کوشش کریں گے تو بلوچستان تو نہیں چلے گا تو بلوچستان جو ہے وہاں پہ آپ کو ایک جنرل ڈیموکریسی جو ہے وہ دینی ہے حقیقی جمہوریت دینی ہے انفرچنیٹلی بدکسنتی سے بلوچستان میں الیکشن نہیں ہوتا فراڈ ہوتا ہے ابھی بھی الیکشن نہیں ہوگا ایک فراڈ ہوگا اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس فراڈ میں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لاپتا افراد کا مسئلہ حل کرو اور ایکسٹر جوڈیشل کلنگز باندھ کرو کوشش کی جائے گی وہ لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں